چڑیا اور اندھا ساپ ڈاکوں کا ایک گرہ ڈاکہ زانی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے تین درخت تھے ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور دو فلدار تھے ڈاکوں وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا فلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہیں پھر سے اڑتی ہیں فلدار درخت پر جا بیٹھتی ہیں اور وہاں سے پھر اڑ کر خشک درخت پر آ بیٹھتی ہیں اسی طرح اس نے چکل لگائے سردار یہ دیکھ کر خشک درخت پر چڑا جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سام اس درخت کی سب سے بلند تہنی پل لپٹا بیٹھا ہوا ہے اور اس کا موں کھلا ہوا ہے وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے موں میں دال دیتی ہے سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا الہی یہ ایک موجی جانور ہے جس کے رسک کے لیے تو نے ایک چڑیا خرر فرما رکھی ہے پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ داکہ زانی کب مناسب ہے یہ کہا اس نے حاطب کی یہ آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اب بھی توبہ کر لوں تو میں توبہ خبول کروں گا سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ دالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا باز آیا الہی میری توبہ خبول فرما آواز آئی ہم نے تمہاری توبہ خبول کر لیں سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرہ دیکھا تو دریاف کیا کیا بات ہے سردار نے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب حج کے ارادے سے مکہ موزمہ کو چل پڑے تین دین بعد ایک گاؤں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں وہ بھی ہیں سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہاں اے ضعیفہ وہ میں ہی ہوں کہو کیا بات ہے بڑھیا اٹھی اور اندر سے ایک کپڑا نکال کر لائی اور کہنے لگی چند روز ہوئے میرا نیک فرزن انتخال کر گیا یہ اس کے کپڑے ہیں مجھے تین رات لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاکر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے یہ کپڑے اسے دینا لہٰذا اے خوش نصیب مرد یہ اپنی امانت لو سردار یہ سن کر عالم وجت میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کے مکہ موظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولوں میں شمار ہونے لگا انسان شاہے کتنا بھی گنے گار کیوں نہ ہوں مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی با خبر ہے اور ان کا کوئی گنے گار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیک و بدعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہیں موسیقی